بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ستائیس دسمبر دوہزار انیس آج محترمہ بینظیر بٹو کی بارمی برسی میرے پیچھے بلاول بٹو اپنی گنجدار آواز میں لوگوں کو بینظیر بٹو شہید کی یاد دلا رہے ہیں محترمہ بینظیر بٹو مجھے اس جگہ پر جلسے میں ایک مظلومہ کے طور پر نظر آ رہی ایک ایسی مظلومہ جن کو انصاف بارہ سال بعد بھی نہیں ملا کیا محترمہ بینظیر بٹو چنیوٹ کی رانی بی بی ہیں کہ اگر اسے انصاف نہیں ملا تو محترمہ بینظیر بٹو کو بھی انصاف نہیں ملا جب محترمہ وزیراعظم تھی تو ان کے بھائی کو مار دیا گیا ان کو محترمہ کے دور میں انصاف نہیں ملا پھر اس سے پہلے محترمہ کے والد ظلفکارلی بٹو صاحب کو شہید کیا گیا انہیں بھی انصاف نہیں ملا کیا اتنے بڑے لوگ اتنے زیادہ وسائل رکھنے کے باوجود حکومتوں میں ہونے کے باوجود اگر اپنے لیے انصاف نہیں لے سکیں گے تو یہ عام لوگ جو یہاں کٹھے ہیں انہیں انصاف کیسے ملے گا بلاول بٹو آج اپنی گنجدار آواز میں لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی امیدوں کا مرکز ہے لوگوں کی امید بلاول بٹو سے ہے وہ بلاول کی شکل میں بی بی شہید کو دیکھتے ہیں بلاول لوگوں کی امیدوں پر پورا اتریں گے سیاست میں بی بی کا نعم البدل بنیں گے بلاول اس ملک کی تقدیر کو آگے بدلیں گے یہ وہ سوالات ہیں جو لوگوں سے پوچھتے ہیں جو اتنی دور سے یہاں پر پاکستان کے تمام علاقوں سے چنیوٹ سکھر سندھ آپ پاکستان کا کوئی علاقہ نہیں یہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ بی بی کی شہادت بی بی کے عشق میں بی بی سے پیار کرتے ہوئے یہاں آئے ہیں لیکن آنے والے دنوں میں ان کی کیا امیدیں ہیں اور کیا وہ بلاول کو انصاف دلوانے میں مدد کریں گے میرے ساتھ رہیں ملتے ایک بریک کے بعد آج اس جگہ پہ آئے ہیں جہاں ہماری بی بی کو شہید کیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بلاول اپنی ماں کا مشن لے کے جو چھوڑا ہوا مشن تھا بی بی کا آج وہ مشن لے کے اسی راول پنڈی کے اسی لیاقت بھاگ سے وہ آگے کافلہ ہم کارکونوں کا ہم جیالوں کا یہ دیکھیں ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے بھی آج ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے ہیں ہماری آنکھوں میں آنسو اس لیے آئے ہیں کہ ہماری بی بی شہید رانی بینظیر صاحبہ جو ہم لوگوں سے پیار کرتی تھی ہم کارکونوں سے پیار کرتی تھی جب وہ شہید ہو گئی تو سمجھو کہ ہم کارکون بھی شہید ہو گئے آپ کہاں سے آئے ہیں ہم کراچی سے آئے ہیں سدر کے علاقے سے دسٹرک ساؤت کیوں آئے ہیں آپ ہم بی بی کی برسی کے لیے آئے ہیں بی بی کو خرادے تحسین پیش کرنے کے لیے آئے ہیں جس نے ہمارے لیے عوام کے لیے لوگوں کے لیے اتنی قربانیاں دیئے ہیں ہم اس کے لیے آئے ہیں ہم اس کے لیے جان قربان کریں گے ہم اس کے بیٹے کے پیچھے چلیں گے جو ہماری بی بی کے مشن کو پورا کرے گا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بلاول بٹو آپ کے خیال میں ایک بہترین لیڈر ہے کیوں نہیں بہترین سچا کھرا مخلص لیڈر ہے اور پبلک کو کیا چاہیے پبلک کو اپنا ہے مخلص اور ایماندار لیڈر چاہیے بھائی مان نہیں کھانے والے نہیں جھوٹے وعدے کرنے والے نہیں چوڑ نہیں لوگوں کا روزگار چھیننے والے نہیں یہ مخلص اور سچا بچہ ہے انشاءاللہ آئندہ یہی وزیرعظم ہوگا آپ یہاں پہ کھڑی ہیں یہاں پر مطرمہ بینظیر بٹو شہید ہوئی اس جگہ سے آپ کو کوئی محبت ہے اس جگہ سے محبت کیا ہوگی دکھ ہے اس جگہ پہ آگے ہم کو بڑا دکھ ہوا ہے کہ یہاں سے ہماری بی بی چھینی گئی پنڈی والوں نے ہماری بی بی کی حفاظت نہیں کی ہماری بی بی کی حفاظت نہیں کی ہماری بی بی ہم سے چھین لی لوگوں نے یہ بتائیں کہ آپ نے بی بی کی شہادت والدین آپ یہاں پر تھے بلکل میں گیٹ پہ تھا تو پھر موٹسیکل پہ لڑکا ہے اس نے فیر مارا ہے تو آپ نے لوگوں کو دیکھا اس وقت کے آج جگہ پہ دو دماغ کے ہوئے پھر ہم باگ کے ایک بار انٹرنیشن آٹل میں چلے گئے تھے آپ آئی ویٹنیس سے سوڑے جی میں انگلیس چینیز کوک پی ہوں جب بی بی آتی تھی میں اپنے آج سے کھانا پکا کے سیون ایلیون میں پیش کرتا تھا گکھل پلازا کے اوپر دیسٹوڈنٹ تھا راست شہد زفر تھا سات زاکرو سینشاہ بی بی یہ بچہ اس ٹیم بارہ سال کا تھا تو آپ کا تو دل بہت دکھی ہوگا پھر ہم کیا کریں جی تو بی بی کا نیم البدل آپ کو بلاول بٹو نظر آتے ہیں ییس آپ خوشن کی قیادت سے ہم چاہتے ہیں وزیراعظم بنیں یہ کمینا جائے واپس جان سے آیا ہے کوئی پیغام دینا چاہیں گے بی بی کے چارنے والوں کو بس یہ جو آئے ہیں یہی بہت بڑی بات ہے لوبار ٹیک سنگھ سے آیا ہوں جی لوبار ٹیک سنگھ سے کیوں آئے ہیں آپ جی ہم اپنے میں قائد محتمال بنظیر بھٹو کو خراج تحسین پیش کرنے آئے ہیں کہ انہوں نے ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے شہادت کا رتبہ اختیار کیا تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپل پارٹی جس کا لیڈر محتمال بنظیر بھٹو کا لخت جگر ہے ہم اس کو سپورٹ کریں اور پاکستان کے غریب عوام کی یہ آخری امید ہے ان پر الزمات بھی لگے اس آسیب علی زرداری صاحب پر الزمات لگا تیرے لوگ کہ وہ بھی شامل ہیں اس میں تو آپ کو کیا خیال ایسا ہو سکتے ہیں یہ ناممکن سی بات ہے یہ پرانے وطیرے ہیں لوگوں کے میں ان اداروں کا نام نہیں لینا چاہتا یہ لوگ ایسے بات کرتے ہیں کہ خود ہی یہ کام کرتے ہیں اور خود ہی دوسرے ان کے رشتہ داروں پر الزام لگوا دیتے ہیں کرپشن چارجز بھی بہت بھائی کرپشن چارجز ہیں دیکھنی بات یہ ہے کہ لگانے والا کون ہے جو لوگ لگاتے ہیں ہم نے بالکل عدالت کو فیز کیا ہے ہر جگہ پہ ہم ہر جگہ پہ آپ ہم پہ الزام لگائیں ہم انشاءاللہ ہر عدالت سے بری ہوں گے بہا عزت بری ہوں گے پہلے بھی ہوئے ہیں دوبارہ بھی ہوں گے انشاءاللہ بلاہوال بھٹو سے خوش ہے آپ انشاءاللہ ہم خوش ہے یہی پاکستان کے عوام کی آخری امید ہے میں اصل سے شہید مہترمہ بینوزی بھٹو سے میں محبت کرتا ہوں اور اس سے بیٹے سے بھی میں محبت کرتا ہوں ادھر آ کر میں دیکھا ہے تو جو راولپنڈی آلے ہیں وہ بھی خود شہید کے بیٹے سے محبت کرتے ہیں میں امران کے بتا داؤں تو بار بار یوٹرن لیتے ہیں یوٹرن نہیں لو اب دیکھو اب دیکھو بی بی کے شیدہ کیا کر رہے ہیں کیا بہر رہے ہیں تم جاؤ جس نے آپ کے سلیٹ کر کے لے کے آئے ہیں اس کے میں بتا رہا ہوں اب تم جاؤ وہ ایک ایسا نگینہ تھا جس کو کسی کروڑوں لوگوں نے تراشا تھا لیکن ایسا نگینہ آج دن تک کہیں پیدا نہیں ہوگا محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے نا وہ ہم سب کے دلوں میں بستی ہے ہم نے اتنی عجیز ہے کہ ہمارے اپنے پیٹ کی اولاد ہیں نا وہ اتنی عجیز نہیں ہے جتنی عجیز یہ ہے بس اللہ اس بچے کی حفاظت کرے فیصلہ بات تو تے اے دوسوں کے تواڑے ادھر ایم میں نے کونے ساڑے ایم میں نے اینہ دے انہیں سارے اچھا ادھر تواڑی پارٹی کوئی نہیں ساڑی پارٹی آیا لیکن ایک ایک کسے گہبی طاقتہ نے لے اندھا ہے پارٹی ہیں سے کی کرنا ایک گہبی طاقتہ نے لے اندھا گہبی طاقتہ نے پٹو خاندان ختم کیتا گہبی طاقتہ نے تو اڈا بیڑا گھرک بھی ہوئے کر رہے ہیں موجودہ حالات جڑے نے تو سی فیصلہ بات ہو رانا سناؤلہ صاحب رہا ہوگے نا اچھی گلے رہا ہوگا ہے اچھی گلے آسانا ساتھی آہو کوئی دندہ ہے ہی نہیں جڑا بولدہ انہوں پھڑکے تو نہیں جاندے پر وہ تو مسلم نے نون دیں میں حسن علی گل نہیں کر رہے ہیں میں صریعت بات کر رہے ہیں نہیں رانا سناؤلہ صاحب مسلم نے نون دیں جلفکار علی پٹو نال کام کیتایا اچھا یہ پرانے کارکو نہیں تھی جلفکار علی بوٹو صاحب کے ساتھ سمجھ دے ہوں میں آجو ٹیبل ٹاکتے وزیر آزم ایسے وزیر آزم ٹیبل ٹاکتے بیڑنا رہے ہیں سمجھے موجودہ موجودہ وزیر آزم اس قوم لے جبال بن چکا بیڑا غرک ہویا بلاول آنے والے وزیر آزم بلاول ہی ہیں بلاول دی جد و جد وزیر آزم دیا ہاں کوئی بھی سکتا وہ پچھے جنہ جکر بغیرت بیٹھے نے اگر توہٹییاں طاقتہ نال آبیت یہ اتنا دے لوگ انہیں نے آب اترمہ نے کی بگاڑیاں تھی جلفکار علی پٹو نے انہوں نے کی بگاڑیاں تھی دسوں کو لوٹ مار ہو دی انہوں فائل آیا وہ آنا دعا نہیں دکھاؤ مجھے یہ بتائیں کہ اگر بلاول بھٹو نہ ہوتے تو پھر بھی کیا آپ انہوں نے ووٹ دیتے انشاءاللہ ضرور دیتے کیونکہ ہماری بی بی نے بہت قربانیاں دی ہیں اسی ٹریک پہ اسی جگہ پہ پتا ہے سب کو کہ انہوں نے ہمارے لیے شہدت کا پیش کی ہے اور اس کے علاوہ کافی ایسے کام ہیں جو ہمارے علاقہ میں پنڈی میں میں رہش ہوں پکا پنڈی کا مقامی ہوں آج تک کچھ گروں میں بیواؤں کے لیے آج تک بینیزیرین نکم کی طرف سے خرچہ آ رہا ہے یہ تقریباً مجھے پانچ سال میری انڈر ایج تھا میں ایٹین سے تب سے میں بلاول بھٹو اور بی بی کو سپورٹ کر رہا ہوں اور جس وقت جب یہ ثانیہ ہوا تھا اس وقت بھی میں مجود تھا الحمدللہ تو اس لئے ہم بھٹو کو سپورٹ کرتے ہیں بلاول بھٹو سے خوش ہے بلکل ہم سارے پیپل پارٹی کو جوور کر رہے سب بلاول بھٹو سے خوش ہے ہاں جی بہت اچھے ہیں بلکل ہم سارے پیپل پر بہت باہم جی جوانگے ہر بندہ بولنا پیلا شورتو کچھ سکتا ہے ایٹو ہی سکتا ہے جی تو آیا گا سیڑھ دیار نظام ہے دو چار پر جائے گا نظام چال دے گا اچھا یہ دس ہو کر بلاول بھٹو صاحب دے چلے بچے کال ہونگے انشاءاللہ 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 انہوں نے بچے ہیں انہوں نے بچے ہیں مجھے بچے کارس سکتا ہے اس طرح نہ ہوگا جس طرح ہموں تھرمہ بینظیر بٹو پھر بھی تُس ہی بوٹ دوگے پٹو سکتا ہے پہلا بچے آگے تو پھر بھی بوٹ دے گے کیونکہ یہ پاکستان پیپس پاسٹی کے پورے خاندان کی قربانی ہے بلاول بھائی سے ایک ہی ریکیسٹ کرنی تھی میرے ابو بن نظیر کے ساتھ قدرت ہوئی ہے بن نظیر کے گارڈ ہے شفیق گوریلا نام ہے ان کا ٹھیک ہے تو لہذا میں اب اکیلہ کے لوگ میرا بڑا بھائی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے قوم خارج سے بھی جون سنب بہت اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ابو بن نظیر بٹو صاحبہ کے گارڈ تھے اور آپ کے پاس اب کوئی کام شام نہیں ہے آپ کو بھول گئے لوگ جی جی بلکل یہی بات ہے اور اب یہی ہے اب امید تو ہے بلاول بھائی سے کہ بلاول بھائی کے پاس جون سنب بلاول صاحب نے کسی طرح یہ انٹرویو دیکھ لیا کہ مہترمہ بن نظیر بٹو کے گارڈ کا بیٹا بیرزگار ہے اس کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے اس کے پاس کوئی حالات مشکل ہیں جی بلکل میں کہتا ہوں ایک بار دیکھ لیں تو وہ ایک بار میرے بارے ہو سکتا ہے آپ کو اپنا گارڈ رکھ لیں کیوں نہیں میں تو یہ ہی چاہتا ہوں کہ اب ابو کی جگہ پر چلا جوں مطرمہ سے اس لیے ثبوت ہے ہمارا کہ ہم بہت دور سے آتے ہیں فاتح سے پختون خاص سے مطرمہ تو ہمارے ماں ہے اس ملکی ماں ہے نا اسے کس پہلو پر ہم ڈسکس کرے جوکیشن پر اس کے وار پر اس کی پرفارمنس پر وہ تو آئیڈیا لینا ہے اب ہماری خواہش ہے اللہ پاک کرے کہ بھارے جو ادھورے خواب تھے نا بی بی کی پاکستان کی بلندی کے لیے وہ بلا ورہ سے پورا ہو جائے آپ کو لگتا ہے بلاول پورا کر دیں گے آپ کی خواب؟ انشاءاللہ بلاول لوگوں کی دلوں میں بست ہے ذہنوں میں رہتا ہے سانسوں میں رہتا ہے پشتوں میں آہ بی بی ڈیرہ خولے گا خواہ کے شہدے بے افسوس کہو کہ بی بی نفس ہے جی منگاستے گا یہاں پر مطرمہ بنظیر بھٹو کی شہادت پر آئے پارہ سال پہلے آپ یہاں موجود ہے جب بی بی شہید ہوں بلکل یہاں پہ موجود تھا کیسا منظر تھا وہاں کیا اس وقت ہلا بڑا خونناک منظر تھا وہ پہلے بی بی پہ ادھر گیٹ کھلوا کے بی بی کو ترس نکالنے کے لیے اس کے بعد وہاں پہ ایک سنیپ اس نے سنیپر نے فیر کیا بی بی پہ اس کے بعد وہاں پہ بلاسٹ ہو گیا اور جگہ کو اسی ٹیم دھو دیا گیا ساف کر دیا گیا لوگ اس وقت ٹائر جلا رہے تھے دکھی تھے پریشان تھے جی بلکل آر آنکھ نمتی بلکل آنکھ نمتی آج بھی لوگ سکھر سے سن سے دنیا سے آئے ہوئے آج بلکل بارہ سار بار بی بی کی برشی منانے کے لیے لوگ جوگ در جوگ پورے پاکستان سے آئے ہیں کیا پیغام دے رہے ہیں لوگ یہاں پر بی بی کی شہادت میں وہ بی بی زندہ ہے بی بی جہی جو ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے بی بی زندہ ہے انجلے اور سن سے آئے ہم آپ کے سن میں تو بڑا زبردست محول سب کچھ صاف سترا بے تنین ہو گیا نا جی بلکل صاف سترا محول ہے اور پاکستان پیپلوس پارٹی وہیں پہ ون کرتی ہے یہاں پہ بھی ہم پنڈی میں آئے ہیں پنڈی والوں کو بھی اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں جیسے ہمیں الیکشن کے دن جو کوئی اور نشان نہیں دکھائی دیتا صرف ایک ہی نشان دکھائی دیتا ہے وہ تیر کا نشان ہے اور پنڈی والوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ الیکشن کے دن صرف تیر کے نشان کو دیکھیں جو عوامی نشان ہے آپ کے وہاں سندھ میں اس وقت علاج کی صورتیں جہاں پیپلز پارٹی کا گھڑ ہے وہاں سب سکولنگ بچوں کی تعلیم کتوں کے کاٹنے کی ویکسین سب کچھ ٹھیک ہو گئے بلکل سب کچھ صحیح ہے ہم اس پہ جن جان قربان کرنے کے لئے تیار ہیں بے شرط ہماری ٹانگیں نہیں ہیں ہم اپنے جان قربان کر دیں گے اس ملک کے لئے کہ اتنے منگائی ہم غریب لوگ آٹا لینے سے مجبور ہیں قسم سے میرے گھر میں آٹا نہیں ہے نون تیل نہیں ہے یہ ایسا حکومت ہے تو آپ کو لگتا ہے یہ آپ کے سارے مسئلے حل کر سکتے ہیں امید پہ دنیا کے ہمیں انشاءاللہ ہم بھی ان پہ امید رکھتے ہیں کہ بلا بلائے گا ایک نیا چہرہ آئے گا نئی سوچ لے کے آئے گا اور وہ نئے طریقے سے اچھے طریقے سے ہم غریب لوگوں کے لئے کوئی سوچے گا آج بلاول بٹو لوگوں کی امیدوں کا مرکز بنے ہوئے آج لوگوں سے بات کی لوگوں سے پوچھا لوہر بندے کے چہرے پر یہی امید نظر آتی ہے کہ بلاول بٹو ان کی تقدیر کو بدلیں گے بلاول بٹو کیا واقعی بے نظیر بٹو صاحبہ کا نعمل بدل بند کر پاکستان کی سیاست میں وہ تبدیلی لائیں گے جو لوگ ان سے اس وقت ایکسپیکٹ کرے یا روایتی سیاست چلتی رہے گی